سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے ایڈیشن آف ہائپو ہیلس ایسیٹ ان الکین کے ہائپو ہیلس ایسیٹ کی جب ہم ایڈیشن کرتے ہیں الکین میں تو ہمارے پاس کیا پرادکٹ آتی ہے تو ہم اگر ہیلوجنیشن کریں کسی بھی الکین کی ان ایکویس سولیشن تو ہمارے پاس کیا بنتا ہے ہیلو الکول کی فرمیشن ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ہیلو ہائیڈرین میں یہاں لکھ لیتا ہوں کہ کوئی بھی ہیلوجن جس کو ہم ایکس سے ریپیزنٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ ایکس اور ہیلوجن آپ کو پتا ہی ہے کہ ڈی اٹامیک فرم میں اگزسٹ کرتے ہیں یعنی ایکس ٹو اور ان دا پریزنس آف وارٹر یعنی وارٹر میں جب ہم ان کو ایڈ کرتے ہیں ایچ ٹو او ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے ہائپو ہیلس ایسیڈ بن جاتا ہے ایچ او ایچ او ایکس اس کو ہم کیا کہتے ہیں ہائپو ہیلس ایسیڈ اور پلس ایچ ایکس یہاں پہ کیا آ جائے گا ایچ ایکس ہائیڈروجن ہیلائیڈ جو ہے یہاں پہ آ جائے گا ہیلوجن کا آپ کو پتا یہ کانسی ایلیمنٹ ہیں جیسے فلورین ہے کلورین ہے برومین ہے آئیوڈین ہیں یہ کیا ہیں یہ ہیلوجنز ہیں اور یہ پریادک ٹیون میں ہم دیکھتے ہیں کہ گروپ سیون اے میں پائے جاتے ہیں یہ جب یہ وارٹر کے ساتھ ہم ان کو رییکٹ کروائیں گے یہ کیا بنا دیں گے ہائپو ہیلس ایسیڈ تو جب ہم ہائپو ہیلس ایسیڈ کو پھر اس کے بعد ہم رییکٹ کرواتے ہیں کس کے ساتھ ایتھین کے ساتھ یعنی ہمارے پاس کیا ہے سی ڈبل برن اسی طرح یعنی سب سے سمپلسٹ الکین کی ہم بات کر رہے ہیں اور ہمارے پاس کیا ہے یہاں پہ ایتھین ہے سی ٹو ایچ فور اور اور اس کو ہم کسے رییکٹ کرنے جا رہے ہیں اس کو ہم رییکٹ کروانے جا رہے ہیں ہائپو ہیلس ایسیڈ سے ٹھیک ہے ایچ او ایکس اور ایکس جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی ہیلوجن ہو سکتا ہے کوئی بھی ہیلوجن ہو سکتا ہے ہیلوجن الیمنٹ جس میں فلورین ہے کلورین ہے برومین ہے آئیوڈین ہے ٹھیک ہے مگر یہاں پہ ہم سپیسیفکلی بات کریں گے کلورین یا پھر برومین کی تو یہ ہمارے پاس جو پرادیکٹ آ جائے گی وہ کیا آئے گی پرادیکٹ میں یہاں لکھ لوں گا کہ کاربن اسی طرح میں لکھوں گا کاربن اور یہ جو ڈبل برنڈ ہے یہ ٹوٹ جائے گا اور اس میں ایڈیشن ہو جائے گی کس کی ہائیڈروکسائیڈ یہ او ایچ یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا او ایچ ٹھیک ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی میں یہاں لکھوں گا کہ ایک ہائیڈروجن یوں اور اس طرح سے اب جو ہے کیا ہو گیا یہ ہمارے پاس کیا آ گیا ہے یہ ہمارے پاس آ گیا ہے ہیلو ہائیڈرین یا پھر ہم اس کو کہتے ہیں ہیلو آئلکول بھی ہم اسے کہتے ہیں سوری یہاں پہ میں نے ایکس جو ہے یہاں پہ نہیں لکھا یہاں پہ مجھے ایکس لکھنا چاہیے تھا میں یہاں پہ ایکس لکھ لیتا ہوں کہ یہ جو ایکس ہے یعنی ہیلوجن ہے یہ یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا اس کو ہم کیا کہیں گے ہیلو ہائیڈرین ہیلو ہائیڈرین یا پھر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ہیلو الکول تو اس کا ہم کچھ میکنزم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ری ایکشن کس طرح سے پروسیڈ ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو HOX ہے یعنی اس کو ہم اس طرح سے لکھ لیتا ہوں اگر X کی جگہ پہ میں یہاں لکھ لیتا ہوں کہ X کی جگہ اگر یہاں پہ برومین ہے X2 is equal to BR2 یا پھر ہم کہتے ہیں CL2 بھی ہو سکتا ہے تو X کی جگہ پہ اگر یہاں پہ میں برومین کی ایگزمپل لے لیتا ہوں ٹھیک ہو گیا X2 اور یہاں پہ میں لکھ لوں گا BR اور پھر یہاں لکھ لوں گا OH یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے ہائپو ہیلس ایسڈ ہے اور اس کو ہم کس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں جی اس کو ہم الکین میں ایڈ کرنا جا رہے ہیں اور سب سے سمپلیسٹ الکین ہم نے لیا ہے کیا جی کہ یہاں پہ ہم نے لیا ہے کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی ایتھین تو اس کو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے جی ایتھین ہے اور اس کو بھی ہم ذرا بہتر کر کے لکھ لیتے ہیں یہاں پہ اس کے برابر لے آتے ہیں نیچے اور یہ ہم نے لکھ لیا کہ ہائپو ہیلس ایسڈ یہ ہمارے پاس ہے بس الیکٹران ہے اس کو نیوکلیس کی ضرورت ہے یعنی یہ نیوکلیس لونگ ہے نیوکلیس لونگ سپیشی کو ہم نیوکلیو فائل کہتے ہیں تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہائیڈروکسائیڈ جو ہے اس میں جو اکسیجن ہے اس کی الیکٹر نیگٹیوٹی زیادہ ہے تو اس پہ پارشل نیگٹیو جار جائے گا کیونکہ یہ جو شیرڈ پیار آف الیکٹران ہے وہ اکسیجن کی طرف زیادہ اٹیکٹڈ ہوں گے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ کیا ہے ہائیڈروژن ہے اسی طرح یہاں پہ بھی ہائیڈروژن یہاں پہ بھی ہائیڈروژن اور پھر اسی طرح یہاں پہ بھی ہائیڈروژن ٹھیک ہو گیا اور پلس او ایچ جو ہے ہمارے پاس آ جائے گا او ایچ نیگٹیو نیکس ٹیپ میں کیا ہو جائے گا نیکس ٹیپ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو برومونیوم آئین ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی برومونیوم آئین بھی کہتے ہیں ہم اسے اس پہ جو ہے او ایچ کا اٹیک ہو جائے گا او ایچ ایزا نیوکلیو فائل کے طور پہ اس پہ اٹیک کرے گا ٹھیک ہے اس کو ہم یہاں لکھ لیں گے یہاں پہ میں لکھ لوں گا کہ او ایچ جو ہے اس پہ کیا کرے گا اٹیک کرے گا کیونکہ او ایچ کے پاس الیکٹران تو ہیں اس کو کس کی ضرورت ہے اس کو نیوکلیس کی ضرورت ہے تو یہ جو ہے اس پہ اس کے لیے ساری پوزیشنز جو ہے ایڈنٹیکل ہیں یہ پوزیشن بھی یہ پوزیشن بھی کہیں سے بھی یہ اٹیک کر سکتا ہے کاربن سینٹر پہ یہاں پہ یہ ایدھر سے اٹیک میں دکھا رہا ہوں اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ یہ بانڈ یہاں سے ٹوٹ جائے گا اس طرح سے یہ جو الیکٹران ہیں یہ برومین کو مل جائیں گے اور نیکس ٹیپ میں ہمارے پاس کیا جائے گا اسی طرح کاربن کاربن بی آر یہاں جائے گا اور یہاں پہ او ایچ اسی طرح آ جائے گا اسی طرح یہاں پہ ہائیڈروجن یہاں پہ ہائیڈروجن یہ والا اور یہاں پہ بھی دو ہائیڈروجن ہمارے پاس آ جائیں گے تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس جو پرادیکٹ آ گئی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہے برومو ہائیڈرین یہ کیا ہے جی برومو ہائیڈرین ہ وائیڈ ڈی آر آئی این برومو ہائیڈرین تو اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا یعنی ہائپو ہیلس ایسڈ جو ہم نے ایڈ کیا الکین میں تو اس کے نتیجے میں ہمارے پاس کیا آ گیا ہیلو ہائیڈرین یعنی برومو ہائیڈرین ہمارے پاس آ گیا ٹھیک ہے تو یہ اس کا میکنزم ہے جو کہ ہم نے آج سٹڈی کیا اور آج ہم نے کیا دیکھا کہ ایڈیشن آف ہائپو ہیلس ایسڈ ان الکین کے ہائپو ہیلس ایسڈ کو جب ہم الکین میں ایڈ کرتے ہیں ہمارے پاس ہیلو ہائیڈرین ایز اپرڈکٹ آجاتا ہے